السلام علیکم دوستوں دہ میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام آڈ بلے چلنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پورا سننا ضرور واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے یہ واقعات پسند آتے ہیں تو آپ انہیں دوسروں کو ضرور شیئر کیجئے چلیے واقعہ سنتے ہیں کافی پرانا یہ واقعہ اور قصہ ہے کہ بغداد کے ایک بازار میں مٹھائی کی دکان والا صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک بزرگ آئے تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی آئیے بیٹھئے بزرگ بیٹھ گئے تو مٹھائی کی دکان والے نے گرم گرم دودھ بزرگ کو پیش کیا بزرگ نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس مٹھائی کی دکان والے کو کہا کہ بھائی آپ کا شکریہ یہ کہہ کر وہاں سے بزرگ نکل گئے بازار میں ایک فاہشہ گنہگار عورت اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی ہلکی ہلکی پوند باندھی ہو رہی تھی بازار میں کھیچڑ تھا بزرگ اپنی دن میں بازار سے گزر رہے تھے کہ بزرگ کے چلنے سے ایک چھیٹا اڑا اور فاہشہ عورت کے لباس پر گر گیا جب یہ منظر فاہشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا وہ اٹھا اور بزرگ کے موپر تھپڑ مارا اور کہا بزرگ بنے پھرتے ہو چلنے پھرنے کی دمیز نہیں بزرگ نے ہس کر آسمان کے درف دیکھا اور کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ لگواتا ہے یہ کہہ کر بزرگ آگے چل پڑے فاہشہ عورت کسی کام سے اپنے گھر کے چھت پر جا رہی ہے اچانک اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ زمین پر سر کے بل گرتی ہے اس کو ایسی شدید چھوٹ لگتی ہے کہ اسی موقع پر وہ فوت ہو جاتی ہے شور مچ جاتا ہے کہ بزرگ نے آسمان کی طرف مو کر کے بددعا دی تھی جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی بزرگ ابھی بازار کے دوسرے کونے تک پہنچنے بھی نہیں پائے تھے کہ لوگوں نے بزرگ کو پکڑ لیا اور کہنے لگے بزرگ بنے پھرتے ہو حوصلہ بھی نہیں رکھتے بزرگ نے کہا کہ کیا ہوا لوگوں نے کہا کہ تم نے بددعا دی اور عورت کی جان چلی گئی بزرگ نے کہا کہ واللہ میں نے تو کوئی بددعا نہیں دی لوگوں نے زد کی اور کہا نہیں نہیں آپ ہی کی بددعا کا یہ اثر ہے آپ ہی کی بددعا کا یہ کیا دھرا ہے سب لوگوں نے زد کی اور جب لوگوں کی زد بننے لگی تو بزرگ نے جواب دیا حوصلہ بات اگر پوچھتے ہی ہو تو میں بتا دیتا ہوں میں نے کوئی بددعا نہیں کی ہے اور میں نے کوئی بددعا نہیں دی ہے یہ تو یاروں اور یاروں کی لڑائی ہے لوگوں نے کہا وہ کیا بات ہے بزرگ کہنے لگے جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو بڑا غصہ آیا اس نے مجھے مارا تو پھر میرے پروردگار کو بھی غصہ آ گیا دوستو اور ساتھیوں اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاکی دائر شاد سننے کہ اس دنیا میں ایسے کئی لوگ رہتے ہیں جو دکھنے میں تو پراغندہ بال والے ہوتے ہیں پراغندہ کپڑے نظر آتے ہیں لیکن نگر وہ کسی چیز کے بارے میں قسم کھالیں اللہ اس کو ضرور پورا کرتے ہیں واقعیتاً ایسے کئی لوگ دنیا میں موجود ہیں پہلے بھی تھے آج بھی ہیں قیامت تک رہیں گے دکھنے میں نظر آتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں لیکن ان کا اپنے پروردگار سے بڑا مصبوط رشتہ بڑا سٹرونگ کنیکشن ہوتا ہے کبھی ایسے لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا کبھی ان کی بے عزتی نہ کرنا یہ سمجھ کر کے بھوڑا ہے حقارت کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے ورنہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے جیسا اس قصے میں آپ نے سنا لوگ کہتے ہیں مثال بڑی مشہور ہے کہ خدا کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی بزرگ کو اس آدمی نے تھپڑ مارا آنکھوں نے دیکھا لیکن جب اس بزرگ کو جس کا تعلق اپنے پروردگار سے بڑا مصبوط تھا جب ان کی بے عزتی ہوئی تو پروردگار عالم کی طرف سے جو تھپڑ پڑا ہے جو لاتھی پڑی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آئی اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پتا نہیں کون انسان کون بندہ کون بندی دیکھنے میں پتا نہیں وہ کیسے نظر آتا ہے غریب نظر آتا ہے محتاج نظر آتا ہے اور یہ دیکھ کر ہم ان کو حقیر سمجھ کر گھرا نہ دیں نظروں سے ہم ان کی بے حیثیتی کو بیان کرنے کی کوشش نہ کریں پتا نہیں ان کے دل سے اللہ کا کیا تعلق ہے کیسا ان کا رشتہ اپنے رب سے ہوگا کیسا مصبوط تعلق اپنے پروردگار سے ان کا جڑا ہوگا اسی لیے جہاں پر بھی جائیں جیسے بھی زندگی گزاریں کسی بھی انسان کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکا نہ کھائیں یہ دیکھنے میں تو ایسا ہے نہیں 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 اندر سے پتا نہیں کیسا ہوگا کیسے اس کی زندگی ہوگی کیسا اس کا اس کا رب سے تعلق ہوگا پروردگار عالم سے کیسا اس کا مصبوط رشتہ ہوگا اسی لیے دوستو بھائیوں ساتھیوں چاہے کوئی بہن ہو چاہے کوئی بھائی ہو چاہے دکھنے میں ہو کسی بھی حال میں نظر آتا ہو لیکن ہم کو چاہیے ہم کبھی یہ غلطی نہ کریں کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں کبھی انہیں زبان سے برا نہ کہیں کبھی انہیں ہاتھ سے تکلیف نہ دیں کبھی نگاہیں تیرچی کر کے ان کو ظلیل کرنے کی کوشش نہ کریں چار لوگوں میں رسوانہ کریں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے والی ہی تو ہے اس کا کیا مقام ہوگا اللہ کے یہاں نہیں معلوم کیا مقام ہے اللہ کے یہاں نہیں معلوم کیا حیثیت ہے اللہ کے یہاں اللہ کا تعلق صرف مالداروں سے نہیں اللہ کی محبت صرف مالداروں سے نہیں اللہ کی محبت صرف خوبصورت عورتوں سے نہیں اللہ کی محبت آپ کے سونے اور چاندی اور زیور سے نہیں ہوتی اللہ کی محبت تو ان بندے اور بندیوں سے ہوتی ہے جن کی اندر آجزی ہے ان کے ساری ہے اور وہ اپنے آپ کو جھکا کر اپنے مولا کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں میں سب کچھ میرا مال میری دھن میری دولت میری پونچی میرا حسن میرا جمال میری خوبصورتی یہ سارے کے سارے آپ کی عطا ہے میرے مولا آپ نہ دیتے تو مجھے کیا ملتا میرے باز کیا ہوتا اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں اسی لیے ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ نہ کہیں معاشرے میں ایک بہت بڑا فساد دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں جو کمائی کی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں جن کی فیننشلی بیگرانڈ جن کا کمزور ہوتا ہے عام طور پر معاشرے میں ایک رواج ہے کہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تو کوئی عوقات نہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ان کی تو کوئی ویلیو نہیں یہ تو معاشرے میں ایسے ہیں کہ جن کو کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں ضروری نہیں ہے سب جانتے اور پہچانتے ہو تو ہی وہ نیک ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کی رپوٹیشن ہو تہی تب ہی وہ نیک ہو ضروری نہیں کہ یہ اس چٹس منٹن کرتا ہے تب ہی وہ نیک ہو اندر سے کون کیا ہے ہم نہیں بتا سکتے ہمیں نئی خبر چل سکتی اسی وجہ سے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر کسی کے گھر کو دیکھ کر کسی کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر کسی کی غربت کو دیکھ کر کسی کی مفلسی کو دیکھ کر کسی کی فاقوں کو دیکھ کر کسی کی پریشانیوں کو دیکھ کر کسی کی ٹنشنوں کو دیکھ کر کسی کے گھر میں آنے والی بیماریوں کو دیکھ کر اللہ کے لیے انہیں حقیر نہ سمجھے انہیں اللہ سے دور اور اپنے آپ کو اللہ سے قریب سمجھنے کی کبھی غلطی نہ کریں اللہ سے قریب ہونے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو عزت دیں اللہ بڑے خوش ہوں گے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں ہر ایک کو ریسپیکٹ دینا کرنا چاہیے ہر ایک کی عزت کرنی چاہیے چاہے ہمارے عقل میں ان کی عزت کا کانسٹیپٹ کلیر ہو یا نہ ہو عام طور پہ ہم انسان کے ظاہر کو دیکھ کر ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھر دیکھنے میں بڑے لگ رہے ہیں لہٰذا ریسپیکٹ کرو نہیں نہیں چاہے وہ کیسے بھی لگے ہمیں ریسپیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہیں کسی کی بھی توہین کریں گے کسی کو بھی زلیل کریں گے اللہ کو یہ سخت نا پسند ہیں مجھے امید ہے کہ ہم نے اس واقعہ اور قصے سے یہ سبق ضرور سیکھ لیا ہوگا اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو آپ اسے دوسروں کو ضرور شیئر کیجئے گا اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعہ اور ایک نئے سبق کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ